اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں غلیف و کعبہ کو دو مرتبہ سال میں تین میٹر کیوں اوپر اٹھایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے کتنے افراد کی ضرورت پڑتی ہے آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ دوستوں سے خزارش ہے اگر آپ اردوئی کاما نیوز پر پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں آپ کو گھنٹی کا بٹن ملے گا اس پر بینگ لگا دیا کریں تاکہ نوٹیفکشن کی صورت میں مزید اس طرح کے ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے جن دوستوں نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ان دوستوں کا بہت شکریہ تو آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف مسجد الحرام کی انتظامیہ نے غلیف کعبہ کا نچلا ہی ساتھ تین میٹر اوپر اٹھا دیا اس کی جگہ چاروں اطراف سے دو میٹر چوڑا کارٹن کا سفید کپڑا لٹکا دیا گیا حج موسم ختم ہونے پر غلیف بحال کر دیا جائے گا سبق نیوز کے مطابق غلیف کعبہ رمضان المبارک اور حج ایام میں اوپر اٹھایا جاتا ہے سال میں دو مرتبہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے حرم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہزاروں زہرین اور آزمین اس سوچ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی شکل میں غلیف کعبہ کا ٹکڑا اپنے ہمراہ لے کر جانا آئے اس کے لئے وہ جاہد ناجاہد کی پرواہ نہیں کرتے اس طرح کی سوچ رکھنے والے تواف کے دوران اپنے ہمراہ بلیڈ اور کینچیاں لے آتے ہیں جو ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ غلیف کعبہ کا کچھ حصہ کتر کر محفوظ کر لیتے ہیں کبھی کبھی یہ کام گروپوں کی شکل میں بھی انجام دیا جاتا ہے حج ایام اور رمضان المبارک کے دوران مسجد الحرام میں غیر معمولی رش ہوتا ہے اس کا بھی فیدہ اٹھایا جاتا ہے غلیف کعبہ کا اوپر اٹھانے کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے اس قسم کے غیر دینی اور غیر علمی سوچ رکھنے والوں کی کاروائی سے بچا جا سکے غلیف کعبہ کو اوپر اٹھانے کا دوسرا بڑا سبب اسے صاف رکھنے سے آئے بہت سارے زہرین عقیدت میں غلیف کعبہ چمتے اور اس سے لپٹ جاتے ہیں اس سے غلیف کعبہ میلا ہو جاتا ہے غلیف کعبہ کو اوپر اٹھانے کا تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ کئی زہرین ایسے ہوتے ہیں جو عقیدت میں غلیف کعبہ پکڑ کر لٹک جاتے ہیں اس سے ایک طرف تو غلیف متاثر ہوتا ہے دوسری جانب زہرین کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے غلیف کعبہ اوپر اٹھا دیا جاتا ہے مسجد الحرام کے انتظامیہ کے سربراہ کے سیکرٹری اور غلیف کعبہ کے کمپلیکس کے ڈریکٹر جرنل احمد المنصوری نے بتایا کہ امسال غلیف کعبہ تین میٹر اوپر اٹھانے کی کاروائی میں پچاس افراد نے حصہ لیا حج موسم ختم ہوتے ہی غلیف جیسے کہ پہلے اوپر سے نیچے تک خانہ کعبہ پر پڑا ہوا تھا ایسے ویسا ہی کر دیا جائے گا مسجد الحرام کے انتظامیہ نے غلیف کعبہ اوپر اٹھانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی نایہ غلیف نوز الحج کو وقوف ارفات کے روز تبدیل کر دیا جائے گا امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چھیر کر دیں مزید اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں